اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome to my youtube channel انجنر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں انشاءاللہ آپ صاحبین کو بہت پسند آئے گا کیونکہ انسان خطاکار ہیں گنہگار ہیں آج کل ایک ایسا دور میں ہم یعنی داخل ہو چکی ہیں یہاں پر انسان اپنے آپ کا یعنی اپنا آپ کو بڑھانے کے لئے اپنا آپ کو مشہور ہونے کے لئے اپنا آپ کو مرتلی ٹی وی چینل میں بھولانے کے لئے بہت سے اٹھ پٹنگ یعنی بیان بھی دے دیتے ہوں کچھ سچ ہوتے ہیں اور کچھ غلط ہوتے ہیں لیکن بحیثیت امتی جس کے باپ جس کے یعنی والد محترام نے اس دنیا دو جہنگ کا رحمت للعالمین کی بیٹی حضرت فاطمت زہرہ سلام علیہ کے بارے میں یعنی ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہیں شہید کر دیئے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں انہیں شہید نہیں کی بلکہ وہ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں جو ہے نا میں بھی مطلب ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا مطلب غور و فکر رکھتا ہوں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا علیہ السلام کا یعنی انتقال ہو گئی ہیں لیکن یہ ویڈیو لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے کم از کم ان صحبہ اکرام کے اس یعنی اہلی بیت علیہ السلام کے اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہیں بیعت کی ہیں کم از ان کے بارے میں ہم بے سوچے سمجھے کچھ چیز کوئی بھی علیہ السلام یعنی بات مد نہ کریں کیونکہ ان سے ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں ہم گناہ گر ہو جاتے ہیں باقی ٹیم زیادہ نہیں لوں گا ویڈیو کی طرف ہم جاتے ہیں یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدت نکالی کس نے اشرا فاطمی والی آٹھ سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی یہ نہیں سیدہ فاطمی صلی اللہ علیہ کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی یہ دس دن منانا یہ آئیمہ علی بیعت نے کب منائے یہ تو آج سے پچاس سال پہلے بھی اگزیس نہیں کرتا تھا تو اس کے بدت ہونے کے لیے یہی کافی ہے یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایمان کے اوپر ہوا انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ وزاد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمی کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور اشرا پورا منانا ہے اور یہ مسائب پڑھنے ہے کیوں نہیں تھا اب یہ کہاں سے آگیا فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی اور کیا ہوا ہے جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطاب بے گناہ معاویہ معاویہ پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا سنی تو آج جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے خدا دانا ہے اس نے لانت نہ کرو سابیوں نے دی وینال زبانہ بند رکھو یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنیے کہیں کہ نئے جی امیرے معاویہ کانفرنس کریں گے نوٹ اٹھال یہ بھی جنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں علیہاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے بدلی چینل والے وہ تو یار چینٹیوں کو اتنا اترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آگئے اس لئے چینٹییں لگی تھی انہوں نے مریضوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو آپ نے چینٹیوں کو بے دخل کر دیا ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا نوٹ اٹھال فنڈنگ ہوئی ان کو خود بھی نہیں بتا ہوگا ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں بتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں ہاں جی اس کے لئے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں ہاں جی کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ دیں ہم نے کیوں بندی لگائی ہوئی ہے چندہ کسی کا نہیں لینا جاؤ نسو کسی توہ ساں فیم نہیں لینا کہ آو جی فنڈنگی کا توڑا پروگرام رکھوا دینا ہے فران ٹی وی لینے چینل دے تو ہم ناچ کر دیں اور جاؤ بڑا کم کرو عورت کی ایڈیا اسلامی بہنوں کا در شروع کر دیں اور جاؤ بڑا کم کرو بہت تین ہی چیزیں آپ بچ دیں دولت عورت شہرت دنیا کے سارے شیعتین مل کے دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمرانی کر سکتی یہ تین آپ چیزیں لے گئے مجھ سے لیکن ان تینوں سے وضوح ٹوٹے گا جب بھی یہی سے ٹوٹے گا کہیں گے ایک جگہ سے تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے شہرت سے دولت سے اور عورت سے اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پر مار جاتا ہے شہرت پر بھی مرتا ہے ویورشپ کیلئے لکھتا ہے ریپلائی ٹو اینجینئر ہوتا لی مرزا تو یہ اشراف آتمی خود بیدت ہے ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نیجی محفلوں میں مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے وہ کہتے ہیں فراد ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوصلہ ہے لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں بلکل اس طریقے سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ ملاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں پھر مکہ اور مدینہ کے مارڈل بنا دی ہیں اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکہ سمجھتے ہوئے یہ سب بیدات ہیں نیجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بیدت ہے لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو توکہ اٹھا لے گی ماری وہاں میں سرطن سے جدا یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے ابان بن ابی یاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا قذاب ہے طبعہ طابعین میں سے ہے اور دو طبعہ طابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہزار حدیثیں لکھی ابان بن ابی یاش سے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمہ میں لکھا ہے ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی نو سو چورانوے حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے میری طرح منصوب ہے یہ وہ قذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا منور جاندے جاندے کتاب دے گیا اسی حضرت علیدہ ایک صحابی اے او دے چیز میں تو انہوں بیان کر رہے ہم اور پھر لوجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کونسے سسٹم میں کونسی چیز بیٹھ رہی ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر مسلح تھے امت کی اصلاح چاہتے تھے تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا جنگے سفین لڑی ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی اور جا کے بڑاپے کی عمر میں لڑی سکسٹی پلس اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف چونتیس سال عمر تھی مولا علیہ علیہ السلام کی جب وہ جوان بھی تھے طاقتور بھی تھے بنو حاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا اگر یہ حق اس طرح تھا اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا اور بیوی بھی صرف مولا علی کی بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا رسول اللہ کی بچی بخاری مسلم حدیث جنتی عورتوں کی سردار حسنہ حسین کی والدہ اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام اللہ کا شیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی جس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیندی نہیں آئی کہ خوشنصیب کون ہوگا کہ اللہ اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں اور مولا علی کو بھلا کے اشعب چشم تھا حضور نے اپنے مبارک لواب لگا کے بھیجا فتح ہو گئی اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کامیر بنائیں لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا اور نقل کس نے کیا یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ریرہ نے نقل کیا جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغزیہ علی بیت تھا وہ کانیوں کراو جڑی کوئی ویٹن بھی بیندی ہوئے کرائن بدا دیتے ہیں لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے جائیں انٹرنیشنل دالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو رسول اللہ کا تربیتی آفتہ ہو وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے اور صرف بیوی نہیں نبی الاسلام کی بچی آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خموش ہو گئے تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خموش ہوئے تھے تو پھر سفین میں بھی خموش رہتے ہیں نا جمل اور نہروان میں بھی خموش رہتے ہیں نا نہیں اسی لئے میں سید جواد دکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مسلح مانتا ہوں اٹلیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی اشادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے لیکن وہ خود ہی منصور ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفہ سلاسہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے اور انہوں نے بولا کہ کیا ذلفکار کھو گئی تھی مولا علی سے خلفہ سلاسہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین نہیں انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا یہ جملے ہیں سید جواد نکوی صاحب کے تو میں نے تو گن پوائنٹ پر ان سے نہیں نکلوائے تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پر مبنی ہو یہ فراد ہے ٹوٹل ہی فراد اس کے فراد ہونے کے لیے کافی کچھ عرصے دینوں نے شروع کیا دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ پانٹ سو سال پرانی کتاب ہے اشرا فاطمی منایا جاتا تھا یہ سب ایم آئی سکس کی پیداوار ہے جو یوکے کی ایجنسی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوئے چھوڑے ہوئے ہیں میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں وہ زندہ لاشی ہیں میں نے جناب ساروں کے نام لیں ہیں ان غالیوں کے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں جن کی میں تعریف کر رہا ہوں انہیں میں زندہ لاش کوں گا یعنی میں صحیح جواد نکوی صاحب کو زندہ لاش کوں گا یا اہل حدیث کے شیخ زبیل لیزہی صاحب کو میں زندہ لاش کوں گا تو وہ پھر خیر ان کی اقلازت بھی کھل کے باہر آئی جو ان میں غالی تھے جو موڈریٹ تھے انہوں نے پہلی دفعی میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اس پہرائے میں دیکھنا ہوگا اور پھر میں نے اس کے اوپر بغیادہ کلیریفکیشن بھی دی اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس حوالے سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی درانے ختم نہیں ہوں گی سنی شیعہ فرقہ بازی پھلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے امام مادی جو ہیں وہ سنی ہوں گے شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے کیونکہ ان کے جدہ امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد محمد رسول اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ قرآن میں ہے وہ مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اور ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بیرہ سنی تھے نہ شیعہ تھے وہ مسلم تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں یہ فٹن نہیں بیٹھتی ہیں جنہوں نے پھر آل البعید کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کی ہیں تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پر مت ڈالیں خدا کے لئے شیعہ نے علیہ ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آگئی اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے اور اگر شیعہ میں کوئی مسلح پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لئے اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے جوان نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا اندادہ کرو تو تسی ملو کہہ رہا میرے مولوی کو کمپرمائز کرے گا اپنے فرقے مولوینوں کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا کیڑی تو بھی چھوٹا دیل ہوں دا ہے مولویان دا خدا کے لئے ہوش کے ناخل لیں امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیوٹی میں آپ حصہ نہ لیں میں تو بالکل کلیر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سسرا شروع ہوا کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ ازادار ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ نے علی نہیں ہے یہ ازادار ہیں یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لی ہے اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں نہ میں ہوں نہ کوئی اور علم جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دریل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی یا میں نے پوائنٹ آؤٹ کی انہیں چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے اور وہ اپنے علماء کی تصدیق کا دکھائیں قرآن سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو سی مانتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے وہ ایک شیعہ علم جی چالیس کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شادت اور چالیس ہزار کتابیں بھی ہوں جب روایت ایک ہے یعنی پاکستانی اگر بائیس کروڑ عمام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے بائیس کروڑ سند ہیں ایک جھوٹ کی تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا وہ چالیس کتابیں کون سی ہیں وہ ساری مولویوں کی لکھی بھی کتابیں ہیں وہ مولوی جب جہاں سے نکل کیا ہے جو ضعیب پاہت ہے اگر شروع سے نکل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی اس کا اوریجن وہی ایک ہے ناسبی اور رافضی دونوں سے بشارتان نے اللہ فضلہ جنم دیا میں نال ہو کے تکے مارنے نے دونوں ایتھر میں تو انہوں کچھ نہیں کہنے دا اوتھے نہیں چھڑنا جڑے جڑے بندے رافضی نے یا ناسبی نے نا جنہوں نے فیصلہ رہا ہے نال ہو کے تکہ مارنے کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جھنم میں جانے کے سباب پیدا کیا جو گائے سے ویڈیو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ لوگوں گا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی انفارمیٹیو تھے کیونکہ جو ہنا آج کل دور یعنی تفرقات دور بن چکے ہیں کیونکہ آلت شاہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں یعنی آلی حدیث آلی سنت مطلب جتنے بھی دوسری فرقات ہیں وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں حالانکہ صحیح وہی ہیں جو مسلمان ہیں دین اسلام پر عمل پیرو ہو مکمل طور پر وہی سچا مسلمان ہیں وہی امتی ہیں ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہم یعنی بدعتی ہونے سے بچنا چاہیے کیونکہ بدعت کو بدعتی لوگوں کو جہنم کا کتہ قرار دیا ہے ہم دنیا میں یعنی کتوں سے کس طرح نفرت کرتے ہیں کس حد تک نفرت کرتے ہیں ہاں اگر ہم یعنی دل میں پانچ وقت کی نیمات تہجود مدب قوامی نوافلات اور روزے یعنی صلات اور روزے یعنی حجی یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر ہم بدعت ہو کے یعنی جہنم کا اگر کتہ ہو جائیں تو ہم ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم بیسیٹر کا انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرتے رہوں گے تب تک کے لئے اللہ حنی کمان اور ایک بات یاد رکھیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں